برمانڈ اس اسیمت برمانڈ میں ایک دھول کے گن کے برابر ہے ہماری دھرتی لیکن ہم اپنی زندگی اس نظریے سے کہاں دیکھتے ہیں ہم تو اپنی زندگی صبح سے لکھے شام تک ریپیٹ موڈ میں جیتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے یہاں تھی اور ہمیشہ چلتی رہے گی لیکن ہماری یہ سوچ ایک بھول بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اتیت میں ایسا سیکڑوں بار ہو چکا ہے جب ہماری دنیا ختم ہونے کی گگار پر تھی آج ہم بات کریں گے ایسے ہی کٹناوں کے بارے میں جب ہماری دنیا بس ختم ہی ہونے والی تھی دہ پونیلا کومیٹ سال اٹھارہ سو تیرہ سی ایسٹرنومر جوس پونیلا نے دیکھا کہ پانچ سو دھوم کے دو سورج کے پاس سے گزر رہے تھے اس سمیں زیادہ تر ویگیانکوں نے پونیلا کی بات کو زیادہ توجہت نہیں دی لیکن جب سال دوہزار کیارہ میں پونیلا کی خوجو کو انویسٹگیٹ کیا گیا تو چوکانے والا سچ سامنے آیا وہ پانچ سو دھوم کے دو ایک بہت بڑی دھوم کی دو سے ٹوٹ کر دھرتی کی اور تیزی سے آ رہے تھے ان دھوم کے دو میں سے ہر دھوم کے دو آٹھ سو میٹر چوڑا تھا اور یہ دھرتی سے بس چھہ سو کلومیٹر کی دوری سے نکلا اگر ان پانچ سو دھوم کے دو میں سے ایک بھی دھرتی سے ٹکرا جاتا تو اتنی تباہی ہوتی جتنی کی ہزار اٹومک پم کے برابر ہو کیوبن مسائل کرائسس سال انیس سو پاسٹ بات ہشیت یوتکی ہے جب امریکہ نے سوویت یونین کو گھیرنے کے لیے اس کے آس پاس کے دیشوں میں نیوکلئر بیس بنانے شروع کر دیے اس کا اتر دینے کے لیے رشیانی کیوبا نے اپنا نیوکلئر بیس بنانے کا پلان بنایا لیکن امریکہ نے کیوبا کو اپنے چنگی جہاجوں سے گھیر لیا اور رشیہ کے چنگی جہاجوں کو آنے سے روک دیا سوویت لیڈر گروشیو نے اسے یوتکی للکار کے طور پر دیکھا اور یوتکی تیاری شروع کر دی سن انیس سو پاسٹ میں تیرہ دنوں تک نیوکلئر یوت ہونا لگ بگ تیہ لگ رہا تھا امریکہ اور رشیہ دونوں نے ہی اپنی اپنی نیوکلئر مسائلز ایک دوسری کی اور لانچیک پیڈ میں تینات کر رکھی تھی امریکہ نے کیوبا پر آگرمنٹ کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا امریکہ کے پریسیڈنٹ کینیڈی انڈرگراؤنڈ بنکر میں جا کر چھپ گئے تھے یوتکہ ماحول تب جا کر گھتم ہوا جب رشیہ نے کیوبا میں اپنا نیوکلئر بیسٹ بنانے کا پلان رد کر دیا اور امریکہ نے بھی اپنی نیوکلئر بیسٹ ترکی سے ہٹا دیے دک کیرنٹن ایفیکٹ سال 1859 انسان نے ابھی تک کا سب سے بڑا سولر فلیئر دیکھا تھا اس سولر فلیئر سے اتنی انرڈی نکلی جو کی 10 بلین اٹومک پومبز کے برابر تھی اس سے ایک جیو مگنیٹک سٹوم آیا جس سے پوری دنیا کا الیکٹرکل سسٹم دھست ہو گیا ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ اگر ویسا ہی سولر فلیئر آج کی سمیں میں آ جائے تو یہ انسانیت کے لیے وناشکاری ہو سکتا ہے کیونکہ آج کے سمیں ہم ٹیکنالوجی کے بینا کچھ بھی نہیں کر سکتے سارے کے سارے الیکٹرک پولز بس ایک کھمبہ بھر رہے جائیں گے اور آپ کے یہ فیس بک وٹس اپ اور یہ یوٹیوب سب ختم ہو جائیں گے ناسا کا ماننا ہے کہ ایسے فلیئر ہر ڈیڑھ سو سال میں ایک بار آتے ہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلا سولر فلیئر آپ آنے والے پچاس سال میں دیکھ سکتے ہیں اور چوکانے والی بات یہ ہے کہ سولر فلیئرز کو سورج سے دھرتی تک پہنچنے میں کیول بیس گھنٹے لگیں گے اور ہمارے پاس سولر فلیئرز سے نپٹنے کے تیاری کرنے کے لیے ایک دن بھی نہیں ہوگا ماؤنٹ ٹیمپورا والکینو سال اٹھار سو پندر دنیا نے ابھی تک کا سب سے خطرناک والکینو دیکھا جو کی ماؤنٹ ٹیمپورا میں آیا تھا اس والکینو سے ایسی تبھائی کا چکر شروع ہوا جس نے رکنے کا نام نہیں لیا اس والکینو سے ایک سو پیچتر کیوبک کلومیٹر کی دھول اور پتھر دنیا بھر میں فیل گئے دنیا بھر میں بڑے بڑے چکرواد دیکھے گئے اور پانچ میٹر اونچی سنامی پوری دنیا میں دیکھی گئی اس والکینو سے نکلے ہوئی راک تیری سو کلومیٹر دور تک پائی گئی جس سے سورج کی روشنی کا دھرتی تک آنا مشکل ہو گیا اور پوری دھرتی کا ٹیمپریچر اسمانے روپ سے نیچے گرنے لگا اس سے پورے نورتھ امریکہ میں اگال پڑ گیا اور پورے کی پوری یوروپ میں مہماری فیل گئی ایسے اچانک سے ہوئی دھرتی کی کولنگ کی وجہ سے سن اٹھار سو سولر ایک ایسا سال بن گیا جس سال پوری دنیا میں گرمیاں ہی نہیں آئی The Norwegian Rocket Incident سال 1995 امریکہ کے سائنٹسٹ نورویجین لائٹس کی سٹڈی کر رہے تھے اس کے لیے انہوں نے نوروے سے ایک ریسرچ راکٹ بھیجا لیکن رشیہ کو لگا کہ یہ نیوکلیر بوم ہو سکتا ہے وہ شیط ید کا سمیں تھا جس کے حساب سے رشیہ کے پریسٹنٹ ییل سین کو آٹھ منٹ کا سمیں دیا گیا یہ سوچنے کے لیے کہ نیوکلیر مسائل کا جواب نیوکلیر مسائل سے دینا ہے یا نہیں دینا ہے لیکن اس سے پہلے کی پریسٹنٹ ییل سین نیوکلیر مسائل داگنے کا من بناتے ریسرچ مسائل بینا کسی کو شتی پہنچائے سمدر میں گر گئی تو اس پرکار ایک نیوکلیر ید ہونے سے پچ گیا The Black Death بات ہے چودوی شتابدی کی دنیا پھر میں چہوں کی ایسی مہماری فیلی جس کی وجہ سے ساڑھے سات کروڑ لوگوں کی موت ہو گئی جس کو بھی یہ بیماری ہوتی تھی وہ تین دن میں ہی مر جاتا تھا اس کا شریر تب تک فولتا رہتا تھا جب تک کہ وہ فٹ نہ جائے ویگیانیگوں کا ماننا ہے کہ اگر ویسی ہی مہماری آج کے دن آئے تو اس کے پرینام کئی گناہ زیادہ بناشکاری ہوں گے جہاں آج کی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہیں اور روز اسی لاکھ لوگ ہوایی آترا کرتے ہیں ایسے میں مہماری جتنی دیزی سے فیلے گی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے تو دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک کریں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں اور ہمارے آگے آنے والے ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں